تاریخ کا جملہ ہے کہ مولای متقیان کے جنازے کو دیکھ کر یا مولای متقیان کے روتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر سب رو رہے تھے مولا کو یاد کر رہے تھے یہ اس طرح سے مخاطب ہوئے رحمت اللہ ہو یا عبالحسن اللہ آپ پر رحمت نازل کرے اے عبالحسن لَقَدْ كُنْتَ عَوَّلِ الْقَوْمِ إِسْلَامًا وَأَقْدَمِهِمْ ایمَانًا وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا وَأَخْوَفَهُمْ لِللَّهِ آپ پر خدا کی رحمت ہو عبالحسن کون پڑھ رہا ہے اس وقت تو ایک صحابی کے طور پر ہیں امام کے چانے والے کے طور مکمل زیارت ہے مولا متقیان کی اس میں امام کی خدمات کا اعتراف عجیب جملہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کنتا ابن رحیمن للمؤمنین آپ مومنوں کے لئے مہربان باپ کی طرح سے تھے شاید یہ جملہ آج چودہ سو سال کے بعد آپ محسوس کریں کہ میں اور آپ میں اور آپ کیا ہماری اولادیں ہمارے آبا و اجداد جب کبھی گرنے لگتے تھے کس کو پکارتے ہیں پکارتے تھے پکارتے ہیں اور پکارتے رہیں گے کس کو پکارتے ہیں کون ہے جو ملت کو آتا ہے ابن رحیما کون علی مہربان باپ ہیں اللہ اکبر پھر فرماتے ہیں میں سارے کلمات تو نہیں پڑھ سکتا بہت طویل زارت تھے ایک مقام پر پہنچ کے فرماتے ہیں آپ کی شخصیت کیا تھی و کنتا آپ ایسے تھے للمؤمنین کحفن و حسن دو الفاظ سے یاد کیا ہے کحف کحف کہتے ہیں غار کو آپ مومنین کے لیے مثل غار کے تھے کہ جب کوئی پناہ تلاش کرتا تھا آپ کی پناہ کو پا لیتا تھا اور محفوظ ہو جاتا تھا اور یہ دو باتیں الگ الگ کحف الگ ہے اور حسن الگ حسن کہتے ہیں مضبوط قلعے کو کوئیہ اگر بات شہر کی ہو بات آبادیوں کی ہو تو امام کی ذات مقدس مومنین کے لیے مثل مضبوط قلعے کے ہے اور بات اگر غیر آبادی کے علاقوں میں جنگلات کی ہو تو امام کی ذات مقدس مثل غار کے ہے جو بچائے ہوئے ہیں روتے جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں سلام کر رہے ہیں مولا کو اچانک سلام کرتے 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 جب خاموش ہوئے اور لوگوں نے جب سن کے لو رہے تھے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں وہ موجود نہیں ہیں بہت تلاش کیا کون تھا پڑھنے والا بعد میں روایات نے اس شخصیت کا تعریف کرایا حضرت خضر اللہ کے نبی اللہ کے ولی مولا کو سلام کر رہے تھے روز شہادت روز شہادت کی مخصوص زیارت سلام کس وقت کیا جب جنازہ اٹھ چکا ہے یا اٹھنے سے پہلے رات کا وقت ہے جو کہ رات میں امام شہید ہوئے کچھ خاص بات تھی کہ رات میں جنازہ آسانی کے ساتھ پوشیدہ کیا جا سکتا تھا اس میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں گا اس کے چار بیٹے ہونا تو وہ باپ بڑا مطمئن رہتا ہے کہ اگر کوئی اٹھانے والا نہیں بھی آیا تو میرے چار بیٹے موجود ہیں چاروں طرف سے کاندھا دے کے اٹھا لیں گے لیکن یہ بہت بڑا امتحان تھا میرے مولا کے لئے کہ سب کو روک دیں باقی میرا آپ کی خدمت میں جملہ بیان کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے سب کو روک دیا کوئی شات نہیں جائے گا صرف دو جائیں گے پھر وسیعت فرمائی تھی میرے جنازے کو اٹھا کر لے کر چلنا رات کے اندھیرے میں سب کو روانہ کر دی کہ واپس کوئی نہیں ہوگا امام کی گھر کے باہر اور یہ حکم امام حکم امام کی بنیاد پر جیسے اس وقت لوگ واپس گئے تھے جب امام زخمی حالت میں لائے گئے تھے ایسے اب لوگ واپس سے لے گئے اب یہ الگ بات ہے کہ جو واپس گئے ہوں تڑپ رہے ہوں فریاد کر رہے ہوں ایک بات ہے نا کہ دل کو سکون مل جاتا ہے اگر قبر کا نشان مل جائے سایدی جملہ اتنا آسان نہیں ہے اگر کسی کو قبر کا نشان نہ ملے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا سبر کرنا لیکن اس قدر یہ اہم تھا مسئلہ کہ امام کی قبر مقدس کو راز میں رکھنا اس سے زیادہ اہم تھا کہ چاہنے والوں کے دلوں کا امتحان لے ریا جائے آپ سبر کیجئے عجرکم اللہ امام کی وسیعت تھی تم دونوں میرے جنازے کو اٹھانا پیچھے کی طرف سے اٹھانا آگے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا کون اٹھائے گا اور روایات میں پھر بعض مقام آپ کے وضحات کی گئی کہ خدا کے دو فرشتے فرشتوں کے سردار جنازے کو اٹھانے کے لیے آئیں گے یعنی کسی کا جنازہ اس طرح سے تاریخِ عصمت میں نہیں اٹھا جیسے مولا کا اٹھا یہ جنازہ جب جا رہا تھا تو راستے میں نجف اور کوفہ اب تو مل گئے مگر پہلے یہ دو الگ الگ چھوٹے چھوٹے یوں کہہ لیجئے کہ آبادی کے انوانات تھے کوفے کی آبادی ایسی جیسے کوئی دہاتی علاقہ ہو چھوٹی سی آبادی ہو یا نجف کی آبادی چھوٹی اور کوفے کی آبادی اس سے بڑی لیکن جب درمیان میں پہنچے کوفہ اور نجف کے درمیان میں تو کہتے ہیں کہ ایک مسجد یا کوئی دیوار تھی جیسے امام کا جنازہ وہاں سے گزرہ اس دیوار سے رونے کی آواز آئی اور رونے کی آواز کے دو انداز بیان کی جاتے ہیں ایک لفظ ہے بکا رونا ایک لفظ ہنین ہننانا عام طور پر اہلِ لغت کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب اونٹنی کا کوئی بچہ اپنی ماں سے جدہ ہو جائے تو جیسے اس کو یاد کر کے روتا ہے تو اس خاص آواز کو ہنین کہتے ہیں یہ آواز یا تو مدینے میں آئی تھی جب رسول نے ممبر اختیار کیا اس درخت کو چھوڑ کر جہاں آپ ہمیشہ خطبہ دیا کرتے تھے پشتے مبارک لگا کر یا یہ آواز اس وقت آئی جبکہ میرے مولا کا جنازہ گزر رہا تھا درمیانِ کوفہ و مجب سے میں کہوں گا یہ روتی ہوئی دیوار یا باس کہتے ہیں کہ وہ دیوار جھگ گئی امام کے جنازے کے احترام میں ایک دن اور بھی آئے گا کہ جب حسین کا کٹا ہوا سر اسی مقام پر لاکھر رکھا جائے گا اس کو آج مسجدِ ہننانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن امام کی وسیعت کہ کہاں لے کے جائیں بابا کو جنازے کو کہاں میرے جنازے کو جانے میں پشتے کوفہ شاید ایک بات اس طرح بھی ہو کہ اگر کوئی امام کی قبر مقدس کو ڈھونے گا تو کوفے میں ڈھونے گا اتنا دور پشتے کوفہ یہ قبرستان جو آپ وعدی سلام آج دیکھتے ہیں یا آج دیکھتے ہیں اس وقت ایسا انداز نہیں تھا کون ڈھونے گا اور قبرستان میں کسی قبر کا تلاش کرنا ہے ایک اور مشکل کام ہوتا ہے امام فرماتے ہیں بیٹا جیسے ہی جنازہ آگے کی طرف سے زمین کی جانے جھکنے لگے اسے اتار لینا اور جب اتار کے زمین پر رکھتو تو مٹی ہٹاؤگے ریت ہٹاؤگے سن ریزے ہٹاؤگے تو نیچے سے قبر تمہیں تیار ملے گی اس سے میرے بھائی نوہ نے تیار کیا امام فرماتے ہیں بیٹا حسن حسین مجھے میری قبر کے ادرے لٹا دینا اور لٹانے کے بعد ابھی خدا معلوم مرسیہ خوانیہ شورہ حضرات کہاں سے لفظ دیکھا ہے تلقین پڑھنے والے نہیں معلوم مجھے تلقین مولا متقیان کے حوالے سے میں نے کہنی پڑھا حصیت کے جتنے جملات سے بڑھا مجھے لٹا دینا اور لٹانے کے بعد میری قبر کو بند کرو گے پتھر رکھو گے بند کرنے کے لئے جب آخری پتھر رکھ دو سرحانے کی طرف سے پانتین کی طرف سے اور جب آخری پتھر پانتین تک رکھ دو تو پہلا پتھر اٹھا گے دیکھنا مجھے جب پہلا پتھر اٹھاؤ گے سرحانے کی طرف سے تو مجھے میری قبر کے اندر نہیں پاؤ گے مجھے میری قبر کے اندر نہیں پاؤ گے دونوں نے سوال کیا تھا بھا بھا پھر آپ کہاں جائیے گا دیکھئے یہ روایت بلکل ایسے خیال کیے جیسے ہمارے اور آپ کے اس امام نے خواجہ آباسلت حربی سے اپنی شہادت کے پورے واقعات کو بیان کرنے کے بات فرمایا تھا کہ آباسلت تم دیکھو گے کہ یہ حارون کے قدموں کی طرف قبر کھودنے کی کوہش کی جائے گی اور ان سے قبر کھود نہ سکے گی حارون کی قبر کے قدموں کی درف پھر مجبور ہو کر یہ حارون کے سرحانے آگے کی طرف قبر کھودیں گے تو قبر کھود سکے گی اور جب قبر کھود کے تیار کر لیں گے تو تم دیکھو کہ قبر کے اندر خودہ خود پانی بھر جائے گا آج لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا باس کے قبر مقدس پانی کہاں سے آ گیا اس کا مخزن تلاش کرتے ہیں موجزات کے مخزن نہیں ہوتے معرفت ہوا کرتی ہے پانی کہاں سے آئے گا بارش ہوگی نہیں کیا کوئی پائٹ بائن وہاں ٹوٹ جائے گی نہیں کیا کوئی کونک ہو دیں گے نہیں پانی کہاں سے آئے گا یہ علامت بطور اعجاز کی تھی اس پانی کے اندر ایک بڑی مشلی اور چھوٹی مشلیاں نمودار ہوں گی اور بڑی مشلی چھوٹی مشلیوں کو اپنی خوراک بنا لے گی یہ آٹھویں امام کے قبر مقدس کے موجزات ہیں اور پھر بڑی مشلی پانی سے اپنے آپ پوشیدہ ہو جائے گی اور پانی اپنے آپ غیب ہو جائے گا اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوگا لیکن اسی انداز سے مولا کی وسیعت کہ تم پہلے پتھر کو اٹھاؤ گے تم میری قبر کے اندر نہیں پاؤ گے باب آپ کہاں جائیے گا فرمایے خدا کی سنت ہے خدا کی سنت کہ اگر کوئی نبی اور اس کا وسیع دو الگ الگ علاقوں میں انتقال کر جائیں تو خدا وسیع کو نبی کے ساتھ ملا دیتا ہے کہاں جائیں گے عدوازے ہوئے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر مقدس منصوب بمولا بلکل ویسے ہی کرامتوں کا عنوان ہے جیسے گہوارہ حسین تھا چاہے مولا وہاں پر ہوں یا مدینہ منورہ میں ہوں اس لیے بس ایک جملہ اور اس کے بعد ربط مسائی مکمل کر دی خدا نصیب کرے انشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارات دی اور نجف کی زیارات دی نجف پہنچ کر مولا متقیان کو سلام کمنے سے پہلے رسول خدا کو سلام کیا جاتا ہے محمد یہاں پر علی وہاں پر جہاں محمد وہاں علی دونوں وہاں بھی ہیں دونوں یہاں بھی ہیں دونوں وہاں بھی ہیں جہاں انہیں پکارنے والا پکارتا ہے یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد بس عزیزہ نے گرامی قد امام نے پوری وسیعت میں قبر تک کے مسائی کو بیان کر دیا تھا